اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں میں آپ کو لگیج بائنگ گائیڈز ہوں گی with tips and tricks on how to buy لگیج یہ اس ویڈیو کی کونٹنٹس ہیں سب سے پہلے میں آپ کو types of hand carry لگیج پہ تاؤں گے types of main لگیج پہ different companies اور پھر میں آپ کو ایک اینڈ پہ ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گے جو میں ایکچولی لگیج لینے گئی تھی اس کی سب سے پہلے ہم hand carry سے بات کرتے ہیں ان کا سائز usually small ہوتا ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو easily carry کر سکیں اور easily آپ اپنے جو aeroplane کی اوپر boarding space ہوتی ہے ہر بندے کے aisle کیوپر seat کیوپر ہوتا ہے اس میں آپ اس کو easily store کر سکیں اس میں سے سب سے اچھی option آپ کا چھوٹا spinner bag یا trolley bag بھی اس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی pockets ہوتی ہیں اس کے اندر بیلٹ ہوتی ہے آپ easily اپنا سارا سمان رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو بہت easily carry around کر سکتے ہیں اور اس کی ویلز بھی سپنر قسم کے ہوتے ہیں تو it's very easy to carry around آپ کو بلکل تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے اسے so i would definitely recommend this second option آپ اس بیک پیک یہ دکلاسک بیک پیک اس کے اندر بھی آپ کو سارا سمان دھو آ جاتا ہے بہت آپ کو بہت تھکاوٹ ہوتی ہے because you have to carry all that weight on your back اور تھک جاتے ہیں already traveling tireing experience ہے تو اس کے لئے یہ بلکل بھی feasible نہیں ہے اسی طرح carry on duffel bags بھی ہوتے ہیں ان کو بھی وہی سیم backpack والا مسئلہ ہے یہ بھی ایک brief case type کا duffel bag ہے which you can hold in your hand اور آپ اس کو اپنے cross body بھی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے سارے یہ بہت generous لئے اچھا bag ہے یہ آپ اپنے سارے documents ڈال سکتے ہیں اپنے phones etc سب کچھ passports accessible آپ اس کو اپنے اپنے front پہ پہن سکتے ہیں bag پہ پہن سکتے ہیں ہاتھ میں carry کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے بندے نے bag پہ لٹکایا ہو اس کو ٹھیک ہے یہ بہت اچھی convenient option ہے تاکہ آپ کو سب کچھ ایک ساتھ organized ہو ان کو ٹراولنگ bags بھی کہتے ہیں پھر جی آپ کا waist bag یا hip bag یا fanny bag اپنی waist کے سامنے اس طریقے سے بانتے ہیں یا آپ اس کو اپنے front پہ بھی اس کو hang کر سکتے ہیں اس کا بھی وہی ہی مقصد ہے کہ آپ کے پاس easily accessible آپ کے سارے important documents ان سب کچھ ہے and safe جگہ پہ کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پھر for females I would recommend this large tote pack اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سمان اور آپ نے carry کرنا ہے اپنے ہاتھ میں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں but اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ تھک سکتے ہیں اسے تو اس لئے I would زیادہ recommend کہ آپ ایک cross body bag لے لیں ایک average size کا جس کے اندر آپ کی اور بھی چیزیں easily fit ہو سکتے ہیں اور آپ کے اس سامنے رہتا ہے اور آپ اس کے اندر اپنا کوئی چھوٹا سا فولڈر یا فائل ڈرک سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے سارے documents وغیرہ ہو سکتے ہیں تو دو کومبنیشن that I would recommend is this trolley bag ساتھ میں آپ کا ایک messenger bag یا cross body bag for males or females or if you want something pretty تو آپ یہ cross body bag لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں boarding bags کی جو کہ آپ کے main bags ہیں اچھا اس میں دوری آپ کی options کم ہوتی ہیں highly recommend a big bag like this ٹھیک ہے trolley bag لیں جو کہ ہارڈ شل ہو ٹھیک ہے ہارڈ شل کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے اندر والا جو بھی سامانہ کو protected رائے گا ٹھیک اور اس کا size بھی convenient ہوتا ہے اور آپ easily چیزیں neatly pack کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک and again اس کو جب آپ carry around کرنا ہوگا airport میں obviously آپ کو full time نہیں سکو carry کرنا ہوگا لیکن جتنا بھی time آپ ائرپورٹ پہ ہوں گے اس کو trolley پہ رکھنا انجران and everything زیادہ آسان ہے ٹھیک تو i would recommend this یہ آپ کو different sizes and different weights کا ملے گا جیسے کہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گے second option آپ کے پاس ہے duffel bag یہ cloth کا بنا وہ ہوتا ہے اس کے اندر wheels بھی ہوتے ہیں and اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر آپ کافی زیادہ سمان stuff کر سکتے ہیں like کپڑے وغیرہ بہت easily اس کے اندر آسکتے ہیں پھر اس کا فائدہ یہ اتنے durable نہیں ہوتے ہیں easily پھڑ جاتے ہیں اگر آپ ائرپورٹ پہ ان کو چلا کے لے کے جائیں گے wheels use کریں گے تو easily ان کا wear and tear ہو جائے گا ان کے polyester cloth کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو light weight ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ فائدہ ہے ہارچل کا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ اس back اپنا بھی weight ہوتا ہے اس میں بھی options ہیں light weight بھی options ہیں لیکن اس کا یہ نقصان ہے اسی طرح ایک اور variation ہے اس کے اندر وہ trolley بھی لگی بھی ہوتی ہے اب آپ پوچھوں گے کون سا لیں obviously ہارچل والا trolley bag لیں اور آپ set لیں 2 piece set لیں جس کے اندر آپ کو carry on بھی مل جائے گا اور main luggage bag بھی مل جائے گا اس میں یہ لگج main luggage bag لیں اور الگ سے carry on لیں آپ set لیں اور sets کی بھی different variations ہوتی ہیں جیسے کہ normally two piece set ہوتے پھر three piece بھی ہو سکتا ہے اور جیسے کہ یہ ایک four piece set ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ کے پہ زیادہ پیسے بھی سیو ہوں گا اور بہترین لگج بھی آ جائے گا اچھا یہ سب سے popular companies ہیں جن کے بارے میں خود سے experience کیا خود سے جن کے بارے میں پتا چل رہا ہے جن کے آگے میں منی بیگز بنائی وہ تھوڑے expensive ہیں اور ان سب کے بہت اچھے ریویوز ہیں میں نے خود بھی use کیے ویں اور میں بہت اچھے سیٹس بھی ہوتے ہیں اٹ لگج کا ایک لائن ہے کچھ بیگز ہیں جو کہ extremely light weight ہیں تو definitely look into that as well اور میں آپ کو اپنا vlog دکھاتی ہوں جس میں میں آپ کو والمارٹ پہ لگج شاپنگ پہ ساتھ لے کے جاؤں گی اور آپ ریل لائف دیکھ ساتھ ہے یہ ہے Air Canada it's really great company if you're like living here and these are your caddy ones there's another bag here تو کب میر خلی وہ گئے سو لاؤ گئے اس کے 4 لگج پیس ساتھ 50 dollars کچھ یہ ہیں duffel bags i would not recommend them کیونکہ یہ easily بھڑ جاتے ہیں and you would prefer i would prefer a hard shell یہ hard shell یہ soft shell یہ یہ ہے cloth so that is what my opinion is اس کے laver you should buy luggage that is different color والا زیادہ بیٹر رہگ کیونکہ آپ پچانے میں easy ہوگا ٹھیک and you need to look at different things you need to look at the size ٹھیک and you need to see kis bag to if you are looking for luggage go to walmart آپ کو ہر type کی variety آپ کے ساپ 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 باندھ آپ اس کو lift کر ساپ کو wait pata چل جائے اس کو لگت scale کہتے ہے i would also recommend this again it's really cheap ٹھیک ہے تو these would be my recommendations money belt and stuff okay that is it for this video i hope you liked it i hope آپ ساپ 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 آئ اچھے کام جت جت stream ٹھیک آپ اس کے price range دیکھ سکتے ہیں air canada is slightly more expensive but it's also more durable again یہ آپ کو اور cheaper options ہیں these are all jet stream کے bags and they're like really colorful and everything ٹھیک اب جاتے main bags کتے اب جب میں آپ کو گا 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 ٹھیک ہر ٹرک آگیا گا گائیڈنس میں یہ دوں گے کہ you buy a luggage set ٹھیک ہے اس bag اندر ایک carry-on بھی ہے ٹھیک ہے سوال 3D spinner and everything یہ آپ کو overall economical پڑے گا جسی سے یہ ایک بگ ہے یہ آپ کو $94 کا ملے گا لیکن یہ والا جس کے اندر ایک hand carry بڑا بگ ہے یہ آپ کو $74 کا ملے گا ٹھیک ہے تو دارت بی ایتر option another bag which i'll show you huh